تاریخی اور ثقافتی ورسے سے مالا مال شہر لاہور کھانے کے شکین افراد کے لیے ایک جنت کسی حیثیت رکھتا ہے خطے کے روایتی کھانے ہوں یا کانٹین انٹر ڈشیز لاہور میں آپ کو سب ملے گا یہاں گارڈن ٹاؤن میں مسلوک کاروباری مرکز ہے برکت مارکیٹ میں ہاجی ریسٹورنٹ بریانی اینڈ بار بی کیو گزشتہ پندرہ ورس سے کھانے کے شکین لاہوریوں کے ذوق کی تسکین کر رہا ہے اس ریسٹورنٹ میں صبح ناشتے کے وقت سے لے کر راہ گئی تک گاہکوں کا رشنہ ذراتا ہے کیونکہ یہاں کلاسک کھانوں سے لے کر سادہ اور چٹپٹے ہر قسم کے کھانے دستی آئے ہیں صبح کے اوقات میں حلوہ پوری ہے تو دبہر کو پٹھوروں کے ساتھ روایتی کھانے بھی مل سکتے ہیں دہی بھلے، فروٹ چاٹ، دال چاول، حلیم چنے، پٹھورے، سموسے، فرائی مچھلی، تکابوٹی، چکن کڑاہی اور چکن وائٹ کڑاہی سمیت عوام مقبول ہر کھانا یہاں آپ کو ملے گا ایک ہی چھترے آپ کو جو بھی کھانا یہاں ملے گا اس کے ذائقے اور کوالٹی پر خاص توجہ دی جاتے ہیں اگرچہ حاجی ریسٹرنٹ بریانی اور باربیکیو کا ہر کھانا میاری اور لچیز ہے مگر اس وقت ہم بات کریں گے یہاں کی سوگات چکن وائٹ کڑاہی کی اگرچہ چکن کڑاہی ہر ایک کی پسندیدہ ڈیش ہے تاہم یہاں کی وائٹ چکن کڑاہی کو اس لیے بھی زیادہ پسند کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں عام لاہوری تیکھی کڑاہی کے برک مرچ مسالوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے اپنی کریمی گریوی اور کم مسالوں کی وجہ سے یہ چکن کڑاہی طبیعت میں بھاری بند بھی بیدا نہیں کرتے کم مسچ مسالوں اور ہلکا پھلکا سادہ کھانے کے شوقین خاص طرح پر وائٹ چکن کڑاہی کھانے حاجی ریسٹرن بریانی اور باربیکیو پر ہی آتے ہیں یہ سب سے پہلے ہم گوش لیتے ہیں اس کو کٹائی کرتے ہیں اس کے بعد اس کو تلائی کرتے ہیں ساف کرتے ہیں اچھی طرح ساف کر کے اس کے بعد پھر کڑاہی میں ڈالتے ہیں اس کے بعد پانی اور لسنہ طرح کا ٹیسٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم مسالہ جاتے ڈالتے ہیں دس پندرہ منٹ پکاتے ہیں اس کے بعد پھر جو ہمارا سپیشل مسال ہے کڑاہی کا وہ ڈالتے ہیں اس کے علاوہ پنائی کرتے ہیں پھر اس کو کریم لگا کے تیار کرتے ہیں جو وائٹ کڑاہی ہے ہمارے ہم جو ہمارا ٹیسٹ ہے وہ وائٹ کڑاہی کے حوالے سے ہم زیادہ یہاں کے شکین ہیں یہاں پہ جو ہے ان کا ٹیسٹ اور کوالٹی بہت اچھی ہے اور کوانٹی کے حوالے سے بھی ان سے کوئی کبھی کوئی شکاید نہیں ہوئی کہ کوانٹی بھی ان کی اچھی ہوتی ہے ہم لوگ اکثر جو ہے یہاں پر آتے رہتے ہیں ڈیفرنٹ کڑاہی ٹرائی کرنے کے لیے تو یہ جو وائٹ چیکن کڑاہی ہے تو اس کی مطلب سپیشیلٹی یہ ہے کہ تو ہم سب کو پسند ہے اور اس لئے آسر باقی یہ کافی مقدار میں جو ہے وہ کھائی جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا ہے ہاجی ریسٹرنٹ بریانی ان بار بی کیو پر کڑاہی کو بنایا کیسے جاتا ہے یہاں پر آئی گاہ کڑاہی کو اپنی مرضی سے تیار کرواتی ہیں سب سے پہلے گوشت کو دھو کر کڑاہی میں پکنے کے لیے چولے پر چٹھا دیا جاتا ہے ساتھ ہی اس میں ٹوماٹر ادھرک لیسن اور پیاس کا پیسٹ ڈال دیا جاتا ہے اور اس کڑاہی کو ڈھک کر دس منٹ کے لیے پکنے دیا جاتا ہے کافی مشہور کڑاہی انشاءاللہ صحیح بھی گتی ہے پچیس پچاس کلو سیل ہوتی ہے جب گوشت ہو کے آتے ہیں پھر اس میں ڈالتے ہیں دین ڈالتے ہیں اور ٹوماٹر ڈالتے ہیں وہ سیمپل بن جاتی ہے جو وائٹ ہوتی ہے اس میں پیاس کی ویسٹ بنی ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں اس میں وائٹ ویبر ڈالتا ہے بلیک میری ڈالتی ہے نمک ڈالتا ہے خوک کی مہارت ہے کہ وہ ایک وقت میں تین سے چار کڑاہیاں بنا رہا ہوتا ہے کسی کڑاہی میں چمچ چھلانا ہے تو کسی میں مسالہ ڈالنا ہے اور کسی کڑاہی کو آخری مراحل میں اتار کر پاس کھڑے ویٹر کو دینا بھی شامل ہوتا ہے خوک دس منٹ کے بعد اس کڑاہی کا دم ہٹا کر اس میں مسالہ جات شامل کرتا ہے اور پھر اس کو پانچ منٹ کے لیے مزید پکاتا ہے اس دوران اس میں کریم اور دہی شامل کرتا ہے جو کہ اس کڑاہی کو دودھی ایسا کر دیتی ہے چند لمحات بعد کڑاہی پک کر تیار ہو جاتی ہے جس پر ہرہ دھنیا اور ادرک ڈال کر گرمہ گرم نان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے بار بی کیوں ہر کوئی پسند کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں تکے اور کبابوں پر خاص توجہ دی گئی ہے اپنے آلہ میار اور ذائقے کی بدالت یہاں کے کباب اور تکے بھی بہت مشہور ہیں شیف کا کہنا ہے کہ وہ آلہ کوالٹی کے گوشت کو خاص ترکیب سے بنا دیں پھر اس گوشت اور کیمے میں اپنی خاص ترکیب کے مسائلے لگا کر دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دے جاتا ہے تاکہ اس کا ذائقہ صحیح طریقے سے گوشت اور کیمے میں رچ بس جائے چکا بوٹی میں بار بی کیوں مسائلہ بناتے ہیں ہم اپنا اس کے بعد نمک، الڈی وغیرہ، لال میٹ وغیرہ یہ ہمارے استاد شیر خان ہے یہ انہیں نے مجھے سکھایا ہے ادھر میں نے تقریباً دو سال ان کے سپاس الپری کیا اس کے بعد انہوں نے کام سکھایا ہے چکن پیس ہے، چکن کباب ہے، چکن کباب ہے اور ملائی بوٹی ہے چکن اچاری کباب بھی لگاتے ہیں اور بیف اچاری کباب بھی لگاتے ہیں چکن کباب کوئلے پہ تیار ہو جاتا ہے تقریباً سات سے آٹھ منٹ پہ تیار ہو جاتا ہے دہکتے کوئلوں پر گوشت کے تکے اور کباب تیار کرنا بھی ایک فن ہے اگر یہ پندرہ سے بیس منٹ میں انگاروں پر پک جاتے ہیں مگر اس دوران ان کو کئی مرتبہ الٹا پلٹ جاتا ہے اور یہ الٹ پلٹ کب اور کتنے دیر بعد کرنی ہے یہی پکانے والے کی مہارت ہوتی ہے کوئلوں پر پکتے ان تکے کباب کی خشبو پوری ورکت مارکیٹ کو اپنے سہر میں جھگڑ لیتی ہے پکنے کے بعد یہ تکے اور کباب دہی رائتے اور نان کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں اگر آپ بھی اچھے کھانوں کے شوقین ہیں تو ہاجی ریسٹورنٹ بریانی این بار بی کیو آپ کے لیے ایک بہترین جگہ ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا